ادھر اتر پردیش میں جولائے میں بجٹ ستر کے دوران کسانوں کا قرض ماف کر دیا جائے گا یہ اعلان راجو کے کرشی راجو منتری رنویندر پرتاب سنگھ نے کیا ہے منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ستر کے بعد کسانوں کے کھیت میں پیسہ جلا جائے گا کسانوں کے قرض مافی کو لے کر دیش کے کئی راجو میں اندولن ہو رہے ہیں لیکن اتر پردیش نے کسانوں کا قرض ماف کرنے کا اعلان کیا ہے پر عملی جامک کا پہنائے جائے گا اس مدے پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اتر پردیش کے کرشی راجو منتری رنویندر پرتاب سنگھ رنویندر جی آپ لوگوں کو کئی مہینے ہو گئے یہ اعلان کیے ہوئے کہ کسانوں کے قرضیں ماف کیے جائیں گے لیکن ابھی وہ دن نزدیک نہیں آ پا رہا جب کسانوں کے پاس ایک کاغذ آ جائے بینک سے کہ آپ کا قرض ماف کر دیا گیا ہے ابھی جولائی میں بجٹ ستر آ رہا ہے اسی بجٹ ستر میں پیسے کی پربند کر دیا جائے گا اور اسی ستر میں بجٹ آ کر کے ان کے سارے خاتوں میں پیسہ دے دیا جائے گا رنویند پرتاب جی کتنے کسان ہیں کچھ سنگھے آپ لوگوں نے ایکزیکٹ نکالی ایک کروڑ کے کس لاکھ لگوں سیمانت اور سیمانت کرشک آتے ہیں اور ان کی سارے ایکاؤنٹ لے لیے گئے ہیں کسان بھی چنہیت کر لیا گیا ہے اور ان سبھی کسانوں کے ایکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا اس میں کسی پرکار کی کوئی دھوکہ نہیں ہے کسی کے لئے کوئی ڈیڈلائن تے کی ہے کہ مہینے کے اس تاریخ تک پیسہ چلا جائے کسانوں کے ایکاؤنٹ میں بیدھان سبھا آ رہی ہے اس میں بجٹ آ جائے گا اور اس بجٹ میں آنے کے بعد ترانت ان کے ایکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا رڈویند جی ایک سوال یہ ہے کہ ایک لاکھ روپے تک کا آپ لوگوں نے کرز ماف کیا ہے کئی کسان اس کا ویروت کر رہے ہیں کہ انہیں شروعات میں انہیں کہا گیا تھا کہ ایک لاکھ تک کا ہی کرزہ ماف کیا جائے گا کئی بندیل خنمک دوروں کسانوں نے آتمہتیا کی تھی شروعات میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو جو دوسرے رشت کسان ہیں ان کو لے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بڑا کسان ہے رشت نہیں ہے ہم لوگوں نے پہلے یہ ایک عبچاری کلاب ہے کہ ابھی تدکالین ان کا نقصان ہے یہ ہے باقی ہم لوگ ان کے سمبرد ہونے پر پورا فوکس ہے ہمارا اور ہر کسان کو ہم پانی بجلی اور بیج خاد اپلبد کرانے کی بوستہ کر رہے ہیں اور یہ بھی پریاس کر رہے ہیں کہ ہمارا کسان سمپن نے کیسے ہو جب تک کسان سمپن نے نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارا پردیش سمپن نے نہیں ہوگا